یہ جو سکرین پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ العلا شہر کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر سعودی عرب والوں نے یہ مجسمہ لگایا ہے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے تو اس وقت بھی شرکی فضا تھی حتیٰ کہ قابط اللہ کے اندر انہوں نے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو قابط اللہ کو شرک سے اور بتوں سے بتوں کی مجسمے سے ان تمام چیزوں سے پاک کیا اب انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ترقی کے نام پر سعودی عرب میں وہ وہ کام ہو رہے ہیں جو کہ مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا چند سال پہلے بلکہ پانچ یا آٹھ مہینے پہلے انہوں نے جادو کے حوالے سے ایک ایونٹ کیا ہر کوئی کرتب دکھا تھا یہ جادو کرنا انہوں نے اپنے چہرے تبدیل کیے تھے اور اپنے چہروں کو عجیب عجیب بنایا ہوا تھا اور یہ ایونٹ کیا تو یہ جو ایونٹ ہوا سعودی عرب کے اندر یہ بلکل اسلام کے خلاف تھا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بیت اختیار کرتا ہے جس قوم کے ساتھ تو وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھے گا آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر فہاشی کے اڈے کھل گئے وہاں پر نائٹس کلب وہ کھل گئے سریعام ان کو اجازت دی گئی ہے ان کو میوزک چلانے کی اجازت دی گئی ہے تو اس اس طرح کے کام وہاں پر ہونے لگے ہیں کہ ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا اسی طرح العلا شہر کے اندر پہاڑی کے اوپر انہوں نے نیلے کلر کا ایک مجسمہ لگا دیا ہے تو یہ جو مجسمہ جس نے تیار کیا ہے یہ امریکن ایک عورت ہے ایک آرٹسٹ ہے انہوں نے یہ مجسمہ تیار کروا ہے اور اس کو نیلے کلر کا رنگ دیا کر اس کو العلا شہر کے اندر یہ مجسمہ نصب کیا گیا تو یہ العلا شہر جو ہے یہ مدینہ سے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہاں وہاں پر ایک تاریخی جگہ ہے بہت ہی پرانی جگہ آئی ہے جس میں غالباً حضرت حود علیہ السلام کی قوم بھی وہاں بستی تھی تو حود علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے حود علیہ السلام نے ان کو درائیا دمکایا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑی بھی ایک ذات ہے ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے تو انہی پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے تو پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کیا تو ان کی نشانات آج بھی العلوہ شہر کے اندر موجود ہیں تو العلوہ سٹی کے اندر شہر کے اندر انہوں نے یہ ایک مجسمہ پہاڑی کے اوپر رکھا ہے نیلا کلر اس کو رنگ دے کر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے تو یہ العلوہ شہر جو ہے وہاں پر ایک ہاتھی کا بنا ہوا ایک پہاڑ بھی ہے جس کو ہاتھی والا پہاڑ بھی کہتے ہیں تو یہ اس طرح کی نشانات وہاں پر اب بھی موجود ہیں تو ترقی کے نام پر ایک ڈیجیٹل دور کے ساتھ ساتھ وہ اتنے شرک میں مبتلا ہو گئے ایسے ایسے ان سے کام ہو رہے ہیں ان سے کہ جن سے ایک مسلمان توقع بھی نہیں کر سکتا کہ سعودی عرب کے اندر بھی اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں حالانکہ سعودی عرب کے اندر قابط اللہ ہے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے تمام مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیرنیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمارے ہیں تو اس طرح کی کام جو کہ غیر شریع ہیں شریعت کے اندر بالکل ناجائز ہیں تو اس طرح کے کاموں کا وہاں پر ظاہر ہونا یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے اسی طرح ایک لال رمال والا بھی آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے تو وہ بھی اس کے خلاف عوال نہیں اٹھا رہا تو وہاں پر کھڑا رہتا ہے اگر کوئی بھی غیر شریع کام کرتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ اچھا کام اچھی بات ہے لیکن اب لال رمال والا بھی آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہے کیونکہ وہ اس کے خلاف عوال نہیں اٹھائے گا اگر اس کے خلاف عوال اٹھائے گا تو اس کی جوب چلی جائے گی وہ وہاں سے نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم ہو دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا